آج آپ کو خاص مشروع بنانا اس کھانے جا رہی ہیں جس کے فائدے روزے داروں کے لیے جاننے کے بعد کوئی بھی ایسا روزہ نہیں گزرے گا جس روزے آپ اسے استعمال نہیں کر رہی ہوں گے آج کل گرمیوں کے روزے چاہ رہی ہیں اور جس قسم کی خوراک ہم سہری اور افتاری میں استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بدحضمی کا ہو جانا عام سی بات بن چکی ہے ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ ٹھیک سے حضم نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے گیس اور کھٹیڈ کار جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اپھارہ پن ہو جاتا ہے یعنی پیٹ پھول جاتا ہے میدے اور جگر میں گرمی بیٹھ جاتی ہے جس وجہ سے پشاپ جل کر آنے لگتا ہے موہ سے شدید بدبو آتی ہے جو کہ بریش کرنے اور مسواک کرنے کے بعد بھی دور نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اس مشروب کو افتاری میں استعمال کر لیتے ہیں تو یہ تمام مسئلے جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور آپ زیادہ لائٹ اور فریش بھی محسوس کریں گے اس لیے اگر آپ کو ان میں سے کسی مسئلے کا سامنا نہیں بھی ہے تب بھی اس مشروب کو لازمی استعمال کریں اس مشروب کو تیار کرنے کے لیے پہلے نمبر پر آپ کو سونف کی ضرورت پڑے گی سونف کھائے کے کھانے کو اچھی طرح سے حضم کرنے میں مدد کرتی ہے اس کا استعمال میدے میں ڈائیجسٹیف جوسیز کو پیدا کرتا ہے جو کہ کھائے کے کھانے کو حضم کروا دیتی ہیں اس کو استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی کھٹے ڈھکار نہیں آتے میدے میں بیجہ تضابیت نہیں بڑھتی سونف کے اندر طاقتور انٹی بکٹیریل پروپریز بھی موجود ہوتی ہیں اس کو استعمال کرنے سے موں میں بکٹیریل کا بلڈب نہیں بڑھتا اور موں سے ناکور بدبون نہیں آتی یہ آپ کے خون کو بھی صاف کرتی ہے دوسرے نمبر پر آپ کو مشری کے ضرورت پڑے گی مشری کا استعمال سر میں درد ہونے سے روکتا ہے اکثر لوگوں کو روزے کے دوران سر میں درد ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ اس مشروب کو استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ دالہ ان کے سر میں درد نہیں ہوگا اس کے لئے وہ مشری کا استعمال نظر کو تیز کرتا ہے موں سے بدبو آنے کو روکتا ہے دماغ میں خشکی پیدا نہیں ہونے دیتا اور آپ کے بوڈی میں انرجی لیولز کو بھی بڑھاتا ہے آپ نے سونف اور مشری ہم وزن لینی ہے یعنی جتنی مقدار میں آپ سونف لیں گے اتنی ہی مقدار میں آپ نے مشری بھی لینی ہے سب سے پہلے آپ نے سونف کو گرینڈر میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر کر اس کا پوڈر تیار کل لینا ہے جب سونف کا پوڈر تیار ہو جائے اس کے بعد آپ نے چھاننی لینی ہے اور چھاننی کی مدد سے اسے چھان لینا ہے اس کے بعد آپ نے مشری کو بھی گرینڈر میں ڈال کر اس کا بھی پوڈر تیار کل لینا ہے اور مشری کو بھی چھانے نہیں کی مدد سے چھان لینا ہے اس کے بعد آپ نے چار سے پانچ عدد الائچیاں لینی ہے اور ان کو بھی گرینڈ کر کر ان کا پوڈر تیار کل لینا ہے الائچیاں بہت تھنڈی ہوتی ہیں اور ان کا استعمال جسم میں گرمی نہیں بیٹھنے دیتا بیدے اور جگر میں بیٹھے ہوئی گرمی کا خاتمہ کرتا ہے حازم ایک نظام کو بہتر بناتا ہے موہ سے ناک بار بدبو آنے کو روکتا ہے پیٹ کے امراض کا خاتمہ کرتا ہے کھٹے ڈھکار نہیں آنے دیتا اور سینے میں جلن وغیرہ جیسے مسائل سے بھی بچاتا ہے اب آپ نے تینوں چیزوں کے پوڈر کو آپ اس میں مکس کر لینا ہے اور اسے کسی شیشی میں ڈال کر مفوض کر کر لمبے عرصے کے لیے رکھا جا سکتا ہے آپ نے جب بھی مشروب تیار کرنا ہو آپ نے تھنڈے پانی کے جگ کو لینا ہے اس میں اس پوڈر کو شامل کرنا ہے لیمبو کے رس کو شامل کرنا ہے اور کوشش کریں کہ برف کے ٹکڑوں کو بھی شامل کر لیں آپ کا مشروب تیار ہے مزید بینفٹس کے لیے آپ اس پوڈر کو دودھ میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں کمنٹس میں ماشاءاللہ لازمی لکھئے گا اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس قسم کے مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں